کیا مسئیبت ہے سارا دن کام کر کر کے میں تھک جاتی ہوں اور ساری زندگی میں نے کام کرتے کرتے ہی بس میں نے مر جانا ہے اسلام اکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے آپ سب لوگ کو ویلکم کرتی ہوں کنگ ملکہ ویلوگ میں الحمدللہ ملیشیا میں ویدر کافی اچھا ہے بارش تھم چکی ہے پہلے تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی جب یہاں پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کر رہی ہوتی پاکستانیوں آپ لوگ سن لو کہ اللہ پاک وہاں پہ بھی رحمت ہی بارش کر دے بہت زیادہ وہاں پہ گرمی پڑھ رہی ہے جو لوگ میری ویڈیو واج کر رہے ہیں آپ لوگ جلدی اٹھتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھئے گا کہ سسٹر ہم لوگ جلدی اٹھتے ہیں اچھا صبح جلدی اٹھنا چاہیے اس سے طبیعت بھی بہتر رہتی ہے کسی قسم کی انسان کو بیماری نہیں لگتی ہے جب ہم لوگ کافی دیر تک ہم سوئے رہتے ہیں کسی کام میں بھی برکت نہیں رہتے ہیں اچھا اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ آنٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ تھک جاتے ہیں سارا دن کام کر کر کے ہم نے کام کرتے کرتے ہی ہم لوگوں نے اس دنیا سے چلا جانا ہے تو یہ کام بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اگر اس کو ہم سمجھیں تو جو خواتین میری ویڈیو بات کر رہی ہیں وہ میری بات کو اپنے اندر فیل کرنے کی کوشش کریں کچھ لیڈیز ہوتی ہیں وہ اکثر گھر میں یہی بول رہی ہوتی ہیں کیا میں ملازم ہوں سارا دن میں کام کرتی رہتی ہوں نہیں آپ ملازمہ نہیں ہیں آپ کے جو ہزبن ہیں وہ بادشاہ ہیں اور آپ وزیر ہیں اور وزیر کے بغیر گھر نہیں چل سکتا ایک دن میں کہتی ہوں کہ عورت گھر پہ نہ ہو تو پورے گھر کا کیا حال ہوتا ہے بچے کتنے پریشان ہوتے ہیں ہزبن کتنے پریشان ہوتے ہیں اگر میں کئی چلے جائیں تو پورے گھر کی رونک ختم ہو جاتی ہے یہ پورے گھر کی جو رونک ہے نا یہ صرف عورت کی وجہ سے ہی گھر میں ہوتی ہے کیونکہ اس نے پورے گھر کا نظام چلانا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے بولا ہے کہ جب تک وزیر بادشاہ کو کوئی مشورہ نہیں دیتا ہے تو اس وقت بادشاہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے اس لئے وزیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے اسی طرح جو عورت ہے وہ گھر کی وزیر ہوتی ہے اس نے پورے گھر کا نظام چلانا ہوتا ہے یہاں پر سامنے یہ سمان لے کر آ رہے ہیں ریسٹرنٹ والے پہلے بہت تیز بارش ہو رہے ہیں یہاں پر میں اورنج کھا رہی تھی تو میرا نمک ختم ہو چکا تھا جو یہ والا ہے نا یہ والا ختم ہو چکا تھا تو میں نے کہا کہ جو نیو منگوائی ہے نا تو وہ یوز کرتے ہیں تو وہ اب یہ اس کلر میں ہے اب مجھے سمائنیاری کہتے ہیں نا کالا نمک اب یہ والا کالا نمک ہے یا وہ والا کالا نمک ہے یہ والا پہلے کھاتی رہی ہوں تو اس وجہ سے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے اب جو وہ والا ہے نا جو یہ والا ہے یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ لوگ مجھے کومیٹس میں بتائیے گا کہ یہ والا کالا نمک ہے یا جو گری والا لگ رہا ہے یہ والا کالا نمک ہے بس مجھے تو کنفیوزن سی ہو رہی تھی جب یہ والا باجی نے مجھے بھیجا تھا نا پاکستان سے میں نے منگوایا تھا یہ جو ریڈ لگ رہا ہے نا تھوڑا سا تو اس وقت میں کہہ رہی تھی کہ باجی یہ کالا نمک تو نہیں ہے باجی کہتی ایسا ہی ہوتا ہے اور اب یہ جو دوسرے والا ہے جو اس سائیڈ پہ یہ پڑا ہوا ہے یہ ورکر سے منگوایا ہے تو یہ اٹھا کے لے کے آیا ہے اب میں نے سوچا کہ میں کومنٹس میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ ان دونوں میں سے کالا نمک کون سا ہے اس ڈبی میں پہلے میں نے ڈال کے رکھا ہوا تھا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ کافی دین سے پڑا ہوا ہے نا اس وجہ سے اور یہاں میں پڑا ہوا ہے یہ پلاسٹک میں تو یہ پیسا ہوا لے کے آیا ہے ورکر اور یہ اتنا بڑا سا نا ویسے ہی اٹھا کے لے آیا ہے اسے میں نے اب دیکھا ہے اور مجھے ہنسی آ رہی ہے میں نے کہا کیوں یہ میں نے اس کو چاٹنا تھوڑا ہے بہنسوں کی طرح اتنا بڑا میں نے اسے اب کیسے پیسنا کیسے ہے دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے جیسے سیمنٹ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ دوسرے والے سے کافی ڈیفرنٹ ہے اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے جو وہ دوسرا ریڈ والا ہے جب وہ آیا تھا تو میں کہہ رہی تھی یہ کالا نمک نہیں ہے اب مجھے یہ والا اچھا نہیں لگ رہا ہے اتنا یہ بریک پیسا ہوا ہے جیسے سیمنٹ بہت زیادہ پوڈر کی طرح ہوتا ہے یہ بھی ویسے یہ اور اس کا ذائقہ بھی ڈیفرنٹ ہے یہ والا زیادہ اچھا ہے جو میں پہلے یوز کرتی رہی ہوں دوسرے والے کے نسبت یہاں پر کالے نمک کی بات ہو رہی ہے اور مجھے جامن بھی بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں کیونکہ آج کل موسم بھی ہے نا پاکستان میں جامنی سیزن میں ہوتے ہیں چلیں یہاں پر ایک مزے کی بات بھی کر دیتے ہیں جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی وہاں پہ ہوں یہ لوگ وہاں پہ کتنا زیادہ انجوائے کر رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے اور جو یہاں پہ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے کنٹری کب واپس جائیں گے وہاں پہ یہ پھل بھی ہوتے ہیں سبزیاں بھی ہوتے ہیں وہ دن وہاں پہ یاد آتے رہتے ہیں پتہ نہیں انسانی فطرت ہے جو چیز پاس ہوتی ہے نا ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں اور جو چیز ہم سے دور چلی جاتی ہیں ہم اس کو بار بار ہم مس کرتے رہتے ہیں اب آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے تو یہاں پہ کرتے ہیں ویڈیو کینٹ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو میری پسند آئی ہوگی جاتے جاتے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اپنا خیال رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ